ہم نے اس بندے کو معافی نہیں دیا امور مومنی حضرت معایشت و صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عن حدیث و فائدہ کی راوی آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں دیا لیکن آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ محرم کی خلافہ ذکیتہ کرتا احکام شریعت کی خلافہ ذکیتہ کرتا تو آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بدلہ لینے والا کوئی نہیں دیتا تین کے معاملے میں حضور کی لچپدی تھی اگر کوئی تین کے خلاف اگر کوئی بندہ عمل کرتا وہ بڑی مشہور ایک روایت ہے اکسر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فاطمہ نامی دورت نے جب چوری کاملی تھی مدینہ تھا تو آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کو تکھا جائے آہ تو مجرموں کو بنائے دی جا رہی ہیں آہ تو یہ حالات ہے جو قوم کے مجرم دے آہ جو پھر وہ نیتر بنا کر پیش ہو جائے ہیں یہ قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی چور ہو تک ہو امت کا قوم کا یا کوئی بھی جرم کرنے والا ہوگا اُس کو سزا دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس فاطمہ نامی عورت کے ہاتھ قاتمہ کا حقوق تھی اور وہ مدینہ پاک کے کبیلے کسی کبیلے کے سردار کی بیٹی تھی اُس سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قابل حضرت مواز بن جبل تھے یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے تو اُن کو کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری بیٹی کے ہاتھ آتے گئے یہ تو میرے لئے بہت بڑی بدنامی کا بحث ہے یہی وجہ ہے تو جب وہ شخص نے جب یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور کی بارگاہ میں عرض ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا آپ اس کو معاف کر دے تو اس وقت میرے نبی نے کیا جبلہ فرمایا میرے نبی نے فرمایا اگر آج یہاں پر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاتنے کر رہا اور اگرہ جبلہ جو میرے نبی نے فرمایا آج یہ پاکستان کی بردہ اور وادی کا سبب نہیں جو یہی بات جو میرے نبی نے اگرہ جبلہ آج یہ ملک تباہو برباد ہو رہا ہے ملک کی سردیں کمزور ملک اندر طور سے طور پر بلکل کمزور ہو چکا ہے کیوں کمزور ہو چکا ہے میرے نبی نے جو جملہ فرمایا وہ اس کی وجہ ہے حضور نے جملہ کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئے کہ ان میں جب کوئی امیر بندہ جب کوئی جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیا جا غریب کو سزا دی چاہتا آج ایک چوتی چور کو مارا جاتا ہے چوتی چورے کرنے والے کو مارا جاتا ہے ایک سو پچاس کی چوری کرنے والے بندے کو سزا دی چاہتی ہے خردوں کا فان کھانے والے کو ملک علیم بنا دیا جاتا ہے یہ ملک کی بربادی کا سبب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی بربادی کا سبب میرے نبیڑی آسف 15 سو سال پہلے میرے نبیڑی نے بتا دیا جس قوم میں انصاف ختم ہو جاتا ہے وہ کون تباہ ہو جاتی ہے یہ ٹکی بات ہے ہم حضرت عمر عدد عدد آنوں کے دور حکومت کی لسان دیتے ہیں اور دنیا لسان دیتی ہے حضرت عمر کر قیامت تک عمر جیسا دور کسی کا نہیں آئے گا اور یہ وجہ کہ حضرت عمر عدد عدد آنوں کا دور کامیاب دور کیوں تھا تمام دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہیں چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے وہ اپنا ہے چاہے وہ غیر وہ اس بات کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر عدد تعالیٰ انہوں کے دور خلافت کی کامیابی کی وجہ جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر کے انصاف قیام کیا آپ کی حکومت اور دور خلافت کی کامیابی کی جو سب سے مہن وجہ تھی انصاف تھا آپ نے انصاف ایسا کیا کہ جو انصاف آپ نے بیٹے کے ساتھ یا کوئی انصاف آپ نے توسرے جو قانون آپ نے لوگوں پہ لگایا وہ ہی قانون آپ نے بیٹے کا بھی ہے جو خریف کے لیے قانون تھا وہ امیر کے لیے قانون تھا یہ نہیں تھا کہ امیر کے لیے قانون ہے خریف کے لیے قانون ہے امیر بیچاری ساری ضروری پندرہ پندرہ ساری بیس بیس ساری وہ جیز میں ورحیف پہ فرچا سے امیروں کے لیے رات کو بارہ بجے بھی عدالتی کھل دی جاتی ہے یہ ظلم نہیں ہے اس قوم کے اوپر یہ قوم کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے لیکن وہ بات کرتے ہیں جی مولوی سب سیاسی گوھتے بو کرتے ہیں اس کا مسئلہ ہے کہ پھر زبانی کو قات دی لیا جائے حق بعد نہ کیتے ہیں پھر زبانی نکال کے بہر مختل ہو اگر کوئی بندہ حق بعد کو بھی برداشت نہیں کر سکتا اور یہی بات ہے کہ جب ہم نے حق کو چھوڑ دیا ہویا گلا تو گوڑ دیا تیرا آہے مدرسہ نے آئے آواز وہاں سے لا الہ الا اللہ آج جو حق بات کرتا ہے اس کو سیٹ پہ لگا دیا تھا ظلم یہ آتا کا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ ہمیں اکثر یہ بھی کہہ دیکھتے ہیں دیکھتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضور نے تو کسی کی خلاف دعای دی کی اس سے ہم بات دعای دی کی یعنی حضور نے کسی کی خلاف دعای دی کی نہیں حضور نے ایک مرتبہ نے کئی مرتبہ حضور نے کافروں کے لئے بات دعای دی کی ایک مرتبہ نے کئی کافروں کے خلاف دعای دی کی اس کے خلاف دعا کیا میں بد دعا کرنا یہ اس لئے یہاں پر استعمال نہیں کروں گا آپ کو سمجھانے علماء دیہ در حضور کہیں گے جو علیہ لات آجی کو حضور نے بد دعا دیا بلکہ یہ کہا جہا ہے حضور نے کافروں کے خلاف دعا کیا صحیح مخارمی بھی ہے صحیح غصرے میں بھی حضور علیہ السلام کی دعایں موجود ہیں جو حضور نے کافروں کے خلاف دیا لیکن کس کافروں کے خلاف دیا جس نے دین کے خلاف دیا حضور کی ذات کو کسی نے تقلیق دیا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی